جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اور جو آپ کی پروپریشن ہے وہ بہت زیادہ اچھی جا رہے ہوگی ٹھیک ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ ایٹ کلاس ماتھیمیٹکس کا پیپر شیئر کریں گے ٹھیک ہے تو یہ پیپر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو فرس و فال ہم اس کی اوبجیکٹ پہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو فرس و فال سٹوڈنٹس یہاں سبجیکٹ ہے کلاس ہے اور فائنل ٹرم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے یہاں پہ سٹوڈنٹ نیم لکھنا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ بول شیٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک نہیں لگانا آپ نے اس بول شیٹ میں جو بھی آپشنز ہو کلک آپ نے وہاں پہ کرنا ٹھیک ہے پہلا جی چوز دا کریکٹ آنسر یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے پائی ایز ٹھیک ہے اس کے چار آپشنز آویلیبل ہیں آپ نے رائٹ پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد ہے ون سکیئر کروز پھولسکےر سکیر انڈر آویلیبل ہیں اس میں سے آپ نے یہ چار آپشنز آویلیبل ہیں آپ نے اسکے optر کلک کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ یہ ساری ایم سی کیوز ہیں آپ نے ان کو اچھے سے پیپئر کرنا ہے ایف ایز ایکول ۱۲۰۴۹۹۹۹۲۹۹۳۳ ۳۳۳۳۳۳۳۳ س берنے اے انٹرسیکشن بھی ٹھیک ہے یہ بھی important ہے اس کے بعد یہ polynomial 3Y² اس کے 4 options available ہیں A B C D تو آپ نے right پہ click کر لینا اس کے بعد ہے یہ 5 if 3Y minus X is equal to 4 what is the value of Y when X is equal to 2 اس میں A B C اور D دیا گیا اپنے right option پہ click کر لینا اس کے بعد ہے یہ 6 is 7x less than minus 14 then اس میں یہ چار options available ہیں اپنے right پہ klik کر لینا اس کے بعد ہے جی 7 ہیتنا right angle triangle the side opposite to the right angle is got یہ چار options available ہیں اپنے right پہ klik کر لینا اس کے بعد ہے جی 8 if the objects and figures have exactly the same shape and sizes then they are got یہ چار options available ہیں اپنے right پہ klik کرنا ہے اس کے بعد ہے 9 ڈی سٹوڈ ڈی سٹوڈ یہ چار ہے اس پہ ایک پہ آپ نے کلک کر لینا اس کے بعد یہ ٹویلتھ The number of times a value occur in a data is called تو یہ چار options available ہیں آپ نے right پہ کلک کرنا اس کے بعد ہے How many methods are used to find a central tendency تو یہ بھی important MCQs ہے چار options available ہیں اس کے بعد ہے 14 The most concurrent value in data is called یہ بھی important ہے یہ چار options ہے اس کے بعد ہے 15 mean is represented by تو یہ چار options available ہیں آپ نے کلک کر لینا تو یہ سٹوڈنٹس ہیں MCQs اب آجتے ہیں جی part 1 subjective answer the following questions اچھا اس میں یہ total 9 ہے ٹھیک ہے 9 میں سے آپ نے 6 attempt کرنا ہے اور ہر questions جو ہے وہ دو نمبر کا ہے تو total 12 ہوں گے یہ question number جو آپ کا 2 ہے اس میں سے آپ کے total 12 marks آئیں گے تو یہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ important students یہی paper میں آئیں گے آپ ان کو اچھے سے prepare کریں ان کے notes بنائیں ان کی زیادہ سے زیادہ practice کریں تاکہ آپ بہت زیادہ اچھے marks اس میں definitions بھی آتی ہیں تو پہلی دیکھیں منہوں نے اتری definitions دیں ہیں define irrational number اس کے بعد جی second find the absolute difference between minus 5 and 1 یہ بھی important ہے اس کے بعد ہے third round off کرنا یہ نمبر دیا گیا اس کو one decimal تک round off کرنا یہ بہت زیادہ important اس کے بعد ہے 4 find the square root اس میں یہ نمبر دیا گیا ہے to 25 over 144 ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ important students اس کا miss square root نکالنا ہے اس کے بعد ہے جی 5 if a cube has length of 6 cm then what will be the value of cube volume of cube ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ important student اس کے بعد ہے جی 6 define equal sets دیکھ لیں دوسری ایک اور انہوں نے definitions دے لیا student اس کے بعد ہے جی write the power set off اس کا power set نکالنا ہے یہ نمبر ہے مائنس 1 اور 1 کا اس کے بعد ہے define ratio ریشو اور proportional یہ بہت زیادہ important definitions ہوتی ہیں اور ہمیشہ paper میں آتی ہیں students ان کو اچھے سے prepare کر لیں اس کے بعد ہے جی 9 find the unknown in 5 8 15 m تو یہ بھی بڑھا important اس کے بعد ہے جی question number 3 student اس کے بھی آپ کے نو کے نو میں سے آپ نے چھین کرنے ہیں تو ہر سوال جو ہے وہ آپ کا دو نمبر کا ہوگا total آپ کے بارے میں ہے پہلا ہے جی یہ اس کو آپ نے سبٹیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہے جی 2 یہ x square plus 1 over x when x plus 1 over x is equal to 7 یہ بھی important as students اس کے بعد ہے ثرڈ factorize آپ نے کرنا ہے 30 x cube minus 45 xy یہ بھی بڑھا important questions اس کے بعد ہے جی 5 فیکٹورائز 16 x square minus 420 x square اس کے بعد ہے 6 write the statement of pathagoras theorem pathagoras theorem کی بھی definition آپ نے لکھنی ہے اس کی statement complete طور پر آپ نے لکھنی ہے تب جا کے آپ کو دو نمبر ملیں گے آپ نے اس کو دورا نہیں چھوڑ گیا آپ نے اس کو اچھے سے لکھنا ہے اس کے بعد ہے 7 find the value of x in the right angle triangle یہ triangle دی گئی ہے اس میں x کی value بتانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی 8 write the formula of medium for ungrouped data یہ بھی important ہے اس کے بعد ہے جی 9 what is the purpose of measure of dispersions ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی question number 4 students اس میں بھی 9 ہے 9 میں سے آپ نے 6 کرنیا اور ہر سوال دو نمبر کا ہوگا اس میں پہلا ہے آپ کا define similar shapes دوسرا ہے construct a square a b c d when a diagonal m a c is equal to 4.5 cm ٹھیک ہے اس کے بعد 3 without constructions check whether or not a triangle can be constructed with given size 6 cm اس کے بعد 3.5 cm اس کے بعد 2 cm if the answer is negative given reason ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی 4 یہ بھی important ہے construct the triangle آپ نے triangle کو construct کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ with measurements of angles on the basis of 30, 120 and measure of base 4.8 cm اس کے بعد ہے جی 5 construct right angle triangle with the help of compass having hypotenuse ٹھیک ہے اس میں 6.8 cm ہے base 3.5 cm ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی 6 computer mean by direct method of 10, 8, 6, 0, 8, 3, 2, 5, 8 ٹھیک ہے اس کے بعد ہے find the range of 75, 88 اس کے بعد 90 ہے اس کے بعد 88 ہے 81, 87, 82 اور 89 اس کی range نکالنی ہے define variance ٹھیک ہے اس میں آپ نے definitions بھی ساتھ ساتھ کر دیں ہیں اور یہ بہت زیادہ important definition اس کے بعد یہ mean نکالنا آپ کے نمبر کا اس میں اور بھی نمبر دی جا سکتے ہیں لیکن یہ important ہے سوال والا 45 65 80 92 80 73 اس کے بعد 56 اس کے بعد 96 اور 62 اور 70 اب آ جاتے ہیں جی part 2 student تو یہ ہے long question student تو یہ جو آپ کے ساتھ long question شیئر کرنے والے ہیں یہ بہت زیادہ important student وہ آپ نے ویڈیو پہ enter اس کے بعد ہے جی question number 5 if a is equal to a b c and b b f اور جو ہمارے پاس c ویڈیو ایک ایکوال ہے اور a f c ہے ٹھیک ہے then show a union into b intersection c ٹھیک ہے اس کے بعد برابر ہے a union b intersection a union c ٹھیک ہے اس میں آپ نے پہلے یہ bracket solve کر لینی ہے پھر اس کے ساتھ union لے لینا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کی آپ نے bracket solve کر کے پھر ان دونوں کے intersection لے لینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بی part ہے student p is equal to 3x کی 4 plus 5x کی 3 plus 2x square minus x ڈی کہ q is equal to 4x کی 4 plus 2x square plus x کی 3 minus x plus 1 ڈی کہ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس 6 student if x plus 1 over 7 is equal to 8 then find x کی 3 plus 1 over x اس کے بعد ہے جی a ladder 10 meter long is made to sets against a wall its lower and touches the ground at a distance of 6 meter from the wall at what height above the ground upper end of the ladder sets against the wall ٹھیک ہے اس میں یہ چار نمبر کا ہوگا یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہے جی a part construct a rectangle a b c d when m a b is equal to 4cm اس کے بعد b c برابر ہوگا 6cm ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہ بھی important question find the radius of sphere اس کا area دیا گیا اس کے بعد ہے جی question number 8 a shirt making company prepared the following number of shirts with different colors draw a for the following yes red 50 blue 60 green 35 black 40 white 70 yellow اس کے بعد find the standard deviations for the given set of students یہ بہت زیادہ important questions جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو جھوڑ تک دیکھتے رہے تھا کہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیرس میکسیمم 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 ہم ہمتے ہیں ڈاؤٹس یہ سارے نمبر دیگئے ہیں اس کا آپ نے ہسٹوروگرام فائنڈ کرنا ہے تو یہ سٹوڈنٹس جی آپ که 8 کا ممپ پیپر کا آپ نے اس کو اچھے طرح سے پریپئر کر لینا ہے سٹوڈنٹس جو ہم نے آپ کے ساتھ اس کے ایم سی کئوش شیئر کی ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ساعمائے اور انہی میں سے پہ پر آئے گا آپ نے ان کو اچھے سے پریپئر کر لینا ہے ان کے سارے شارڈ قویشنز ان کے سارے لونگ قویشنز اور ان کے ایم سی ٹوز کو آپ نے اچھے سے پریپیر کر لیں اس کے نوٹس بنائیں ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں چونکہ جو میت ہے وہ پریکٹس ہے ہی آتی ہے سٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے آپ اس کی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ کے اچھے محق سائیں گے تو ان سوالوں کی تو بہت زیادہ ہی پریکٹس کریں چونکہ پیپر میں آنے ہی ہیں تو اپنی دعا میں یاد رکھے گا حظیب بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں تو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ